اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ نو لے رو کے بیتتہ کا تواہ دیماؤں اور ان کی سوچ دیں کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کے گھر کا تواہ کریں عبادت کریں اپنی سوچ کیوں کی دیکھتا ہمارے میں نے تب ہی دائیت نہیں اور انہوں نے اپنا پردہ عورتوں نے اتنا پردہ کیا کہ غیر مرد جو ہے اس کو نہ دیکھنا پسند کرتی ہے نہ مرد گیا اور کو دیکھنا پسند کرتا ہے اپنے واقعہ سنا بس صحابہ کی جماعت جا رہی ہے راستے میں کفار کا عراقہ آیا پرگاہی مسلمانوں سے جیتنے کی ایک صورت ہے کئی مسلمانوں کے سامنے اپنی عورتیں کھڑی کھڑی ان کی نظریں پڑے گی ان میں گناہ کا جذبہ ہوگا اللہ کی نافرمانی ہوگی ان کی عطا کی بدل ہر جائے گی ہر جائے گی حدیث بار میں آتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین گافرہ جا رہا ہے راستے میں عورتیں کھڑی ہیں اور جیت طرح کا رباد پہنگا ہے اور کشش رباد تاکہ بندے کو دیکھنے کو دل چاہے امام الانبیاء صدی اللہ نے صدی اللہ کی تربیت کی صحابہ کی صحابہ جا رہے ہیں نیچے نظر رکھے چلے گئے بہت میں آگے جا کر کسی نے کہا تمہیں پتہ نہیں جلا راستے میں یہودیوں کے عیسائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا صحابہ نے کہا اللہ کی گلیاں ہمیں کچھ پتا ہی دنا کے راستے میں کوئی ایسی جگہ آئی بھی ہے کہ نہیں کہ جہاں عورتیں ہمیں ورگزانے کے لیے دورا کرنے کے لیے کڑی ہوئی ہوں ایسے اللہ کو لے جنہی آزا کے نبی کی تربیت بدل اس لیے یہ کہنا کہ ہم سے دنا چھوڑتے نہیں ہم چھوڑنے کے لیے جوڑی تھی ہمت کریں حدیثہ بار میں آتا ہے امیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاحبہ کو سنتانہ جروع کیا وہی مدینہ کی سرزمین وہی مدینہ کی سرزمین ہر کھائے کے اندر شراب کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں ہر بندہ شراب پی رہا ہے ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شراب کے ہام ہونے کا حکم نہیں آئے اس لیے ہر گھر میں جراب ہے لیکن جب قرآن میں آ گیا اے میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتو صحابہ کو حج تانیو آج کے بعد تمہارے لیے شراب حراب ہو چکی ہے آج کے بعد تم شراب نہیں پیسک دیں حدیث پاک میں آتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعداد فرمایا ادھر صحابہ اپنے اپنے دھروں میں گئے اور کسی نے یہ بھی نہیں سوچا چلو میں شراب بیج دیتا ہوں کسی قابر کو پروز کر دیتا ہوں کرو بار کر دیتا ہوں ہمارے لیے اگر چھے حرام ہے قابر تو پیتے ہیں چلو بیج دیتے ہیں نہیں نہیں اسی وقت صحابہ اپنے اپنے دھروں میں گئے اور شراب کے ملکے بھرے ہوئے اکھا کر اپنے دھر کے باہر کریوں میں پینک دیئے صبح میں آر سے کہہ دیا جب انسان دین میں چلنا شروع ہوتا ہے اللہ فاتھ اس کو ایسا جذبہ دے دیتے ہیں کہ دین پر چلنا اس کے لیے آنمان ہوتا جاتا ہے بات تو انسان کے دل کی ہے کہ انسان اس میں چلنا چاہتا ہے اور دوسری بات انسان کوئی بھی جرم ہے گناہ ہے اللہ حمزہ کی افادت پر انائے اس کی برائی کو سوچیں اس کام کے کیا کیا مقصانات ہیں مارے گزروں کے دین بات پر بات دے فرما دے تھے اپنے بچوں کو تین چیزوں کی عادت آئے تو سمجھ لو آپ نے بچے کی تربیلت کرنا ہے تین کام کام نمبر نماز کا پر بنا ہو سکا ہے جب بچہ نماز پڑے گا پانچ ہو کر اس کے زندگی میں پر بندی آئے اس کو پتا ہوگا میرے باپ نے فلا کام کا ہے میں نے فلا وقت کرنا ہے مجھے طرح کام کا حکم دیا وہ کرنا ہے کیونکہ نماز کی وجہ سے پر بندی آتی ہے ایک تو یہ کہا دوسری بات فرما جب آپ کے بھارے کبھی مہمان آئے تو اپنے بچوں سے کہا لابنہ کی خدمت کرنا ہے نصر کان پتھاؤ پانی دھاؤ پرطر دھاؤ کھان کرنا کیا پیدا ہوگا اس بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے اندر برور ہو کککوڑ چیز قبول اور تیسویں بات جو اہم فرمایا کہ بچے کو یہ سمجھاؤ بیٹا جھوٹ نہیں ہوگی جھوٹ اگر آپ نے چھڑا دیا آپ کا میاں اور یہ جھوٹ ہی عیسائی بماریوں کی جڑ ملٹ ملٹ پہ جو اور جذور یعنی کوئی اس میں خرچہ بھی نہیں ہوتا فیدہ بھی نہیں ہوتا بیسے جو آج ہم سب کی ہاتھ کیا بیٹھے ادھا بلی بیسے دیں میں تو کوئی کہاں ہو میں تو کوئی ہوں اس نے اس کو روح گنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے چھوٹ ہوتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے اور میں یہاں بزدل ہو سکتا ہے پھر پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے اور میں یہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے پھر کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا مطلع جس پیغمبر کا نام لیتے ہیں اور جس پیغمبر کے عاشق رسول ہونے کا دعویہ کرتے ہیں اس پیغمبر کا خطوان کیا ہے میرا امتی کنجوس ہو سکتا ہے میرا امتی بزدل ہو سکتا ہے لیکن میرا کنمہ فرمیلوارہ چھوٹا نہیں ہوتا گزا سبحان سوچو ہماری حالت کیا ہے آج پتا تھا مجھے آپ کو معاف فرمائے ہم یہ بہت کہتے ہیں مجھے جھوٹ نہیں ہونے کے تو اسے لئے کیا سے گڑھا رہے گئے یعنی کتنا بڑا غلط جبنا بولایا ہوتا ہے نہیں اپنی اسلام میں مہتا ہے ایک بات اور رہاں میں فرمائے فرمائے جو آدمیں برائی ہیں ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں ہم میں سے کوئی بھی دنیا کو ہوتا دی نہیں ہے یہ تو اس کا کرم ہے اس نے آپ پر پردے کی چادر ڈالی ہوئی ہے مجھے نہیں بتا آپ کیا کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا میں کیا کرتا ہوں اس کو سارا ہی بتا ہوں اس نے سب تاریخ کی چادر ڈالی ہے تبھی لوگ کہتے ہیں شریف مسئلہ ہے اگر اللہ نے تیری قرآن کو پائے ہوئے ہو تو تو کام بس کو اپنے قناہ کو بیان نہ کر اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے پردہ رہے ہیں جب اس موالک میں دنیا نے پردہ رکھا ہے اب قبر میں بھی پردہ رکھے گئے ہیں حشر میں بھی پردہ رکھے گئے ہیں اس لئے کبھی اپنے قناہوں سے اپنے زبان سے اچھی بات تو بیان کرو لیکن اپنے زبان سے اپنے قناہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں قلط فرمایا جو آپ میں کمی ہے کتا ہی ہے اس کے اوپر یعنی اس کے بحالے پہنے کرو لوگوں کو یہ کام نہ کرو نہ کرو کیا فائدہ ہوگا زبان آپ کی ہے کام آپ یہاں سے کر رہے ہیں آپ کی زبان دور سے تک بعد میں جائے گی پہلے آپ کے اثر کرے آپ میں اس کا اثر ہو اور یاد رکھیں کہ شریف اسرہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایوہاں لذین آمدون لیمہ تقولون مالا تخارون عام لوگی آر پڑھتے اگر پتا نہیں ہوتے شکیئے مطلب حل دیان کر دیتے ایمان بارو لیمہ تقولون مالا تخارون تم اقاد کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قبر مقتن عند اللہ کی انتقولون مالا تخارون اللہ پاک مراز ہوتے ہیں اس آدمی سے جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے عام طور پر لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اگر آپ کو نماز نہیں پڑھتے توجہ کرنا ساتھی ہو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کسی کو نماز کی تعاوت بھی نہ دو اگر آپ سچ نہیں بولتے آپ کسی کو سچ بولنے کی تعاوت بھی نہ دو بلکل غلط ہے یہ ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھو علماء کہہ دے شاید کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خود گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے کسی کو روکنا مرسے ہی نہیں نا نا آیت کا مطلب یہ ہے ایک کام آپ نے کیا نہیں ہے اور آپ کہو میں نے کیا ہے مثال کے دور پر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ کہو میں نماز پڑھتا ہوں غلط ہے آپ سچ نہیں بولتے آپ کہو میں سچ بولتا ہوں غلط ہے آپ بھوکا دیتے ہیں اور یہ کام نہ چوکا نہیں دیتا غلط ہے اور میں قرآن یہ کہتا ہے جو کام آپ کرتے نہیں ہو اس کام کا تعاویٰ کیوں کرتے ہو یعنی دوسرے لفظوں میں آپ جھوٹ جوں بولتے ہو باقی جہاں تک دعوت میں کا طریقہ ہے قرآن نے میری آپ کی ذمہ داری لگائی اُدھو الہ سبید ربے کا برحقمہ ملکوں ازاد دل حسانہ ایمان واضو لوگوں کو تیر جدر پھولاتے ہو کون تو خیرہ امت اُفری ڈھک لِنَّاس تا مرون اپن ماروں پی وطنہ اُنان علم ہنگر تمہاری ذمہ داری ہے تم لوگوں کو ذکیرہ حکم کرو برائی سے منع کرو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے اب اس ذمہ داری کو پورا کریں اسی کی برکہ سے اللہ مارک کے لئے میری برکہ ناظر کر دے گے سبحان اللہ 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 اللہ